دوستو آج کا موضوع یہ ہے کہ آپ نے پانچ سے دس ہزار پر خرچ کر کے ایک ایسا بزنس کس طرح سے لانچ کرنا ہے جو آپ کو مہانہ ایک سے ڈیل لاکھ روپیہ کما کے دیتا ہو ایسی بے شمار ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی یوٹیوب پہ لیکن بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو جو طریقے نظر آتے ہیں فیک ہے یہ جو طریقہ آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ بھی اپنا کاروبار لانچ کرسکیں اور مہانہ لاکھ لیل لاکھ دو لاکھ روپیہ کما سکیں یہ وہی طریقہ ہے جو ہمارے فیس بک کامرس کورس میں نئے بیچز میں شامل کیا گیا ہے اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ دوستوں سے فری آف کارس یہاں پہ شیئر کروں تاکہ جو دوست بھی مجبور ہیں دن کی پاس کم سرمایہ ہے اگر وہ منیج کرسکیں تو ایسے کے کاروبار لانچ کرسکیں دوستو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں یہ پورا پورا فامولا تو پھر آپ چاہیے پوری ویڈیو لازمی دیکھیں گا جی دوستو تو یہ طریقہ تھا لائیو سیشنز کے تھو چیزیں گیسنے کا آپ نے یہ طریقہ دیکھا ہوگا لیکن کئی بار آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی میں نہیں کرسکتا کیونکہ آپ کو چہرہ دکھانے میں یا بولنے میں شرم آتی ہوگی دوستو یہی ہم کام کرتے ہیں اپنی کورسز میں جو شرم ہے بولنے کی یہ تو ختم کرتے ہیں اور دوسری بات اگر آپ کو چہرہ دکھانے سے شرم آتی ہے تو اس سیشن میں آپ کو چہرہ نہیں دکھانا پڑے گا پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کس طرح سے کمائی پاسپل ہے آپ اگر ایسی سستی چیزیں لے کے آن لینگ بیچنا شروع کریں اور اتنی زیادہ اس کی رولنگ ہوتی ہے رزانہ کے بیس پر کہ آپ مہانا لاکھ سی دو لکھ پیسے کما سکتے ہیں لیکن سوچے بات ہے کہ آپ نے اس سے پہلے دھیان اس پر اس لیے نہیں دیا کہ آپ نے کئی اور لائیو سیشنز دیکھیں ہوں گے کئی خواتین نے سپیشلی دیکھیں ہوں گے خواتین کے لائیو سیشنز جہاں پر وہ چیزیں ہیں خوات میں یہ نہیں سوچا کہ کتنے پیسے کما سکتی ہیں ہم یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو پورا ایک پلان دیں گے کس طرح سے آپ نے اس کو سکیل کرنے لانچ کرنے اور پیسے کما سکتے ہیں دوستہ ہمارے کالج میں یہ فیس بک کامرس کا جو کورس ہوتا ہے اس کورس میں یہ لائیو سیشن کی برپور پریننگ کی جاتی ہے اور ساتھ میں آپ کے بولنے کی پریننگ آپ میں اعتماد بڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندرگر شرم ہے تو ختم کی جا سکے آپ بھی پیسے کما سکیں جو دوستہ ہماری نگرانے میں کرنا چاہتے ہوں تو ہم ہر ماہ نیا بیچ اس کا سٹارٹ کرتے ہیں آپ چاہتے ہوں ہمارے نیچے دے گئے فون ایمور پر رابطہ کیجئے گا اور کوئس کو جائنگ کیجئے گا جی دوستہ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ کیا کچھ آپ کو چاہیے اس کام کو سیٹ اپ کرنے کے لیے دوستہ بہت سمپل آپ کو چند ایک چیزیں ایسی چاہیے جو نیٹ پر بھیتی ہوں میں کچھ دے میں بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں نیٹ پر بیچنی چاہیے ساتھ میں آپ کا فون کا کیمرہ ساتھ میں چھوٹا سیک ٹرائپورڈ ساتھ میں ایک دیسی سیکو لائٹ یہ چیزیں ملا کے آپ اس کو بیچنے کے لیے ریڈی ہوں گے اور آپ کو دو چیزیں اور چاہیے وہ چیزیں کون سی ہیں آپ کو چاہیے ساتھ میں ایسا ایک فیس بک کا پیج جس کے اوپر آپ کے دو تین ہزار فالورز بن جائیں یا پھر آپ دوسرے ایسے کئی گروپس ہیں جہاں پہ لوگ پیسے دیکھ کے لائف سٹریم کرتے ہیں جو کہ پانچ سو میں ہزار پر منت یا دو ہزار پر منت پہ آپ ان کو پی کرتے ہیں اور ارزن آپ دو سے تین سیشن وہاں پہ کر سکتے ہیں ان کے پاس لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں اب اندازہ کیجئے کہ اس طرح سے وہاں پہ چیزیں بیٹھنا ممکن ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا کاؤسٹ کا ایسیمیٹ دوں کہ کس طرح سے آپ کہاں کہاں پہ پیسے نیش کریں گے اور کیا کیا چیزیں خریدیں گے تو سب سے پہلی بات ہے آپ کو فون آپ کو پاس ہے آپ کو جو ٹرائپورڈ ہے یہ آپ کو دراز سے چھوٹا سا فون کا ٹرائپورڈ ملتا ہے جو کہ تین چار سر پی سے شروع ہوتا ہے اور جاتاں ڈیڑھ ہزار پی تک آپ کی مرضی ہے کہ کون سا ٹرائپورڈ وہاں سے بائی کرتی ہیں سکرین پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کئی قسم کی ٹرائپورڈ کی آپشنز ہیں آپ جو چاہیے وہ ویسا فون کا ٹرائپورڈ لے لیجیے تاکہ فون کو ٹیبل کے اوپر کھڑا کیجئے گا آئندہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کچھ دیر میں کہ کس طرح آپ نے پورا سیٹ اپ لگانے ہے اس کا اور سارا لائٹ سیشن کرنے دوسری چیز آپ کو چاہیے اس کے لیے ایسی ایک لائٹ سادی سی جو میں یہاں پہ دکھاؤں گا آپ کو کچھ دیر میں سیٹ اپ کرنے کے دوران میں کہ یہ لائٹ سادی سی تین چار سو پانسو روپیہ کی لائٹ ملے گی آپ ایسی لائٹ لے کے اس کو کس طرح اتمال کریں گے تاکہ آپ کی چیزیں زیادہ بہتر انداز سے روشن ہو کے نظر آسیں گے آپ کا تین چار سو لائٹ پہ خرچ ہوا تین چار سو روپیہ باقی کیا آپ کے پیسے جو ہیں اگر آپ نے چیزیں کرے دنی ہیں جیسے کہ چاندک باکسز ہیں یا چاندک جلی کے آٹم ہیں آپ وہاں سے لیتے ہیں مارکٹ سے ان کو بیٹھتے ہیں پانچ ایک ہزار پہ کا بجل اس کے لیے اکثریتی چیزیں یہ وعنی ڈبر کمہ پہ جاتی ہیں دوسری چیز یہ چاہیے آپ کو ایسا گروپ چاہیے جہاں پہ آپ نے اس کو سیل کرنا ہے اور ایسے گروپ کے اندر بھی آپ کو ہزار پندر سو پیا پر منٹ پے کرنا پڑتا ہے اور آپ وہاں پہ ملٹیپل لائی سیشن کر سکتے ہیں لاکھوں لوگوں کو ٹرگٹ کر کے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو بیچنا ہو تو کیا بیچنے جی دوستو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کاروبار کے لیے کونسی چیز کہاں سے دھوننی ہوگی اور کونسی چیز بیچنی ہوگی تو دوستو ایک لمبی چوڑی لیسٹ ہے لیکن چند ایک چیزوں کے آپ کو میں آئیڈیا یہاں پہ دے دوں آپ خواتین کے مطلق موسٹلی چیزیں بیچنے کوشش کریں گے تو یہاں پھر لائی سیشن میں بیچنے سے پاسبل ہے جیسے کہ جیلری جیسے کہ کپڑے اس کے علاوہ جو سمارٹ گیزز ہیں یہ والی چیزیں یا پھر آپ نے میرے ایک ویڈیو دیکھے ہوگی جس میں میں نے ایک باکس تھا جو کہ باہر سے لارڈ کا مال آتا ہے تو ایسی لارڈ کے مال کی میں نے اوپننگ کر کے دکھائی تھی باکس اوپننگ تو اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں ایز ایٹیز لوگ لائی سیشن میں سیل کرتے ہیں آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ جو باکس آپ کو سکرم پر نظر آ رہا ہے یہ باکس پچیس سو اپے کا ملتا ہے اور تقریباً پانچ ہزار پر کا یہ باکس سیل ہوتا ہے آپ رزانہ صرف دو باکس بیچ لیں تو رزانہ آپ پانچ ہزار پر اسی سے کما سکتے ہیں جبکہ ہمارے علمے جو خواتین یا کئی حضرات ایسے ہیں جو کہ بیس بیس باکسز ہی بیچتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے جو لائی سیشن ہیں اس کے دوران میں تو آپ دوسروں کے لائی سیشنز دیکھ کے یہ اور چیزیں میں نوڈ کر لیجیے کہ کون کون سی چیزیں بیچنا ممکن ہے اگر آپ کو چاہیے آرٹیفیشل جروری چاہیے لاہور میں شالہ مارکٹ ہے اگر آپ کو یہ باکس چاہیے تو باکس کے لیے میری پرانی ویڈیو میں دیکھیں کہ کہاں سے ملتی ہے یا پاکستان میں کئی شہروں میں ان کے کئی ویر ہوسیز ہیں جہاں پر اس طرح کی باکسز ملتی ہیں ان میں ریندم اسمان ہوتا ہے لارڈ کا ان کو بیچنا ممکن ہے یہ دوستو تو یہ سیٹر پر سارا جو آپ کو چاہیے اس میں دیکھنے ایک چھوٹا سا ٹرائپورٹ ہے جس پہ اپنا فون لگایا اور فون کو آپ نے وہاں پہ فیس بک اوپن کر کے فیس بک کو لائیو اوپن کر لیا تو اس کا کیمرہ آن ہوگا اس کے نیچے آپ اس طرح سے کر کے چیزیں دکھاتے ہیں لیکن لائٹ جتنی اچھی ہوگی اتنی بہتر انداز سے چیزیں نظر آئیں گی تو سب سے پہلے دیکھیں کہ لائٹ آپ نے کس طرح سیٹ کرنی ہے اس طرح کی لائٹ آپ کو ملتی ہے مارکٹ سے یہ بارہ سو پر کے لائٹ ہے شالہ مارکٹ سے ملتی ہے دراز پہ بھی کئی قسم کی اس طرح کی لائٹس دستیاب ہیں اگر آپ سستی لائٹ جاتے ہیں تو یہ لائٹ میں نے مگوائی تھی دراز سے تین سو چالیس روپے کی یہ لائٹ یہ پچاس پارٹ ہے اور اس طرح کی ایک یا دو لائٹس آپ نے لگانی ہوتی ہیں لیکن لائٹی آپ کوشک کیجئے گا کہ اس طرح مت لگائی چیز کی اوپر آپ کی چھت تک روائٹ ہے اس کو جس ایسی لٹا کر آپ اس کو ذرا آن کیجئے گا آن کر کے ذرا دکھائے گا یہاں پہ اس نے آن کیجئے جس طرح یہ لائٹ آن ہوں گی آپ نے اسی طرح سے اس کو آن کر کے دکھانا ہے چھت سے لائٹ تک رہا کے واپس آتی ہے زیادہ بہتر وہاں پہ لک آپ کی بڑیس ہوتی ہے اس میں یہاں پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ دیکھئے اس ویڈیو میں ایسے دکھائی رہتا ہے یہاں پہ جو لائیو فیس بک کے اندر اور آپ دیکھیں گے یہ کلپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت کہ کس طرح چیز نظر آتی ہے تو اس طرح سے اپنی جو چیز ہے وہ دکھائیے یہاں پہ اپنے فون کے سامنے کرتے ہیں اس کو کھول کے دکھائیے سارے اینگل سے دکھائیے ان کو کہ دیکھیں بھائی یہ کیمرہ کیٹ ہے یہ کیمرہ کیٹ ہے سوری یہ میک اپ کیٹ ہے بچیو کے لیے اور یہ ایمپورٹٹ ہے اور اتنے پیسوں میں ہیں اپنے پاس نوڈ کرتے ہیں کہتے ہیں چیک ہے بھائی یہ بکنگ ہو گئی تو آپ ایسے کھول کے ہر ایک چیز دکھاتے ہیں بھائی دیکھو یہ چیز ہے اس کی پرائیس ہے یہ باہر سے چیز آئی ہے اتنے پیسے آپ کی باتیں کرنے کے دوران میں فیس بک لائک کے اندر آپ کو نیچے کمرس آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے لے لو یہ تھوڑا گنجائش کر دو ڈسکونٹ دے دو تو آپ وہاں پہ اپنی چیزیں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ سارا چھوٹا سیک سیٹ اپ ہے یہ وہ باکس ہے جو میں پہلے کہہ آپ کو بھائیس آر پی کا باکس ملتا ہے اگر آپ دس باکس لیتے ہیں تو آپ کو ٹین پرسنٹ ڈسکونٹ ملتی ہے یعنی کہ اس میں آپ کو پچیس ہزار کی بجائے یہ ملے گا بائیس ہزار پانچ سو پی کا مجھے نہیں پتا یہ ان کی سائیڈ بیارہ کہ یہاں پہ ہے لیکن آپ ان کے فونبل بھی ہوں گے وہاں پہ میری ویڈیو آپ نے دیکھے ہوگی پہلے جہاں پہ یہ باکس ملتا ہے یا ایسی کئی جگہوں سے اور بھی ہیں پاکستان میں سٹالز ہیں اس کے جہاں یہ چور بزار ہیں جہاں سے ایسی لارس کا سمال ملتا ہے اور اس کے لوگ شہدائی ہیں بہت خریدتے ہیں اس کو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ اس طرح سے چیزیں نکالیں اور نکال کے چیزیں یہاں پہ دکھائیں کہ بھائی دیکھو یہ جو ہے ایک میک اپ کٹ ہے چھوٹی سی یہ چھوٹی سی میک اپ کٹ جو ہے یہ بچیوں کے لئے بہت زبردست ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا بہترین آئینہ بھی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر کتنے شیڈز ہیں تو اگر خواتین اگر یہ کام کرتی ہوں تو بیٹر انداز سے خواتین کی چیزوں پر بیان کر سکتی ہیں کہ بھائی اس کی خوبی کیا ہے یہ کیوں بیٹر ہے اب دیکھیں آپ کو اس باکس میں ہر چیز ملتی ہے ایک صور پیر کی آپ اس کو کسی چیز پانچ صور پر میں سیل کرتے ہیں کسی کو ہزار میں سیل کرتے ہیں کسی سے سو میں نکالتے ہیں کسی کو دو سو میں کیونکہ چیزیں اس میں رینم ہوتی ہیں تو آپ ہر چیز کا ایس میں لگاتے ہیں میں اس کو کتنے میں نکال دوں آپ کا گول یہ ہے کہ آپ ایوریج دو سو روپے کی ایک چیز بیچ لیں تو اس طرح آپ پچی سو کی باکسوں پانچ ساپ کی پائز پر سیل کرتے ہیں اور تقریباً ایک لائف سیشن ایک گھنٹے کا اس میں دو باکسز بیچنا ممکن ہوتے ہیں اگر آپ چار سے پانچ گھنٹے لائف سیشن کرسکیں یا آپ دن میں دو سے تین بار کرسکیں اندازہ کیجئے گا ہمارے راوتے میں ایسے لوگ ہیں جو لوگ رزانہ بیس بیس باکسی سل کرتے ہیں that means بیس باکس کتنا منتا ہے پچاس درپر پر ڈے بھائی چھوٹے دکھام ایسے ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں چھوٹے ہیں لیکن اس میں بہت سارے پرنیشل ہے سب سے بڑا جو رستہ ہے آپ کے رستے میں جو رکاوٹ آتی ہے آپ کے رستے میں وہ ہے شہرم اس کو دور کیجئے آپ کوئی بھی ایسا کام شروع کیجئے اپنے بچوں کو اپنے ساری لوگوں کو ٹرینک کیجئے سیلز کی اور انشاءاللہ اسے آپ پیسے کمائیں گے درو کریں گے پیسہ کمال لیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس کو بڑے لیول پر سیٹ کیسے کرنا ہے اسی عمل کو جی دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح یہ لائیو سیشن کا سیٹ اپ کرتے ہیں کس طرح یہ چیزیں آپ بیچتے ہیں نیٹ پر اور ان سے پیسے کماتے ہیں اگر آپ اس طرح کی دو باکسیز یا پانچ سے چھ ہزار پر کی جیوری یا کپڑے اگر آپ روزانہ کی بیس پر بیس لیتے ہیں تو سمجھئے کہ روزانہ تقریباً اتنے پیسے ہی ان میں کمانے ممکن ہوتے ہیں امید آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے اپنی دوستوں سے شیئر کیجئے گا تاکہ ممکن ہے کئی اور دوست آپ کی توسط سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں دیکھتے جائے کہ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی